سلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ویڈیو میں آنے جا رہے ہیں وہ ہے دیسینڈنگ آرڈر اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اسینڈنگ آرڈر کو کور کیا تھا آج ہم دیسینڈنگ آرڈر کریں گے دیسینڈنگ آرڈر کیا سب سے پہلی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ اوپر ویکچو میں آجائیں دیسینڈنگ آرڈر کی ایجامپل ایسے ہی ہے جیسے کہ سٹیرز کے اوپر آپ ہوں اور گریجولی سٹیپ پہ سٹیپ آپ نیچے آئیں یعنی جو سب سے اوپر والا سٹیپ ہے وہاں پہ کیا ہے سب سے بگر اماؤنٹ ہے آپ کی جب آپ اس سے نیچے والا سٹیپ پہ آئیں گے then اس سے سمالر اماؤنٹ آ جائے گی پھر گریجولی جب آپ اس سے نیچے والا سٹیپ پہ آئیں گے تو اس سے سمالر اماؤنٹ جو آ جائے گی یعنی step by step you'll move from bigger amount to the smaller one اب ہم اس کے questions کو solve کرتے ہیں دیکھیں جی اس کا یہ والا پاٹ ہے 4819 8149 8944 8491 اب دیکھیں جی ہم اس کو نوٹ بک پہ solve کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کونسی place value دیکھنی ہے جی 1000 دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں 4000 ہے ادھر 8000 ہے یہاں پہ بھی 8 ہے اور یہاں پہ بھی 8 ہے 1000 کی place value میں اب ہم نے سب سے بھی گر امان دیکھنا ہے اب یہ تین نمبر ایسے ہیں کہ جن کی 1000 کی place value سیم ہے یعنی 8 ہے اب ہم نے سیم اسی طرح اس سے اگلی جو place value ہے یعنی اس سے پیچھے والی place value اس کو دیکھیں یعنی 100 والی یہاں پہ دیکھیں 100 ہے 900 ہے 400 ہے so 100 کی place value کو compare کرتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے bigger place value 100 کی کس کی ہے 8900 so 8,944 ہمارا سب سے bigger number ہے یہ جو 4 given numbers ہیں تو ہم اس number کو پہلے write کریں گے 8,944 اس number کو ہم نے cut کر دیا جب آپ cut کر دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہتی پھر جو previous 3 یعنی جتنے پی numbers ہوتے ہیں ان کو آپ نے compare کرنا ہوتے ہیں آپ اس پر آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس پیچھے 3 numbers ہیں اب ان میں سے 8 کیونکہ ان کی سیم ہے 1000 کی place value اب ہم 100 کی place value پہ جائیں گے تو 400 جو ہے وہ bigger ہے 100 سے 8,491 اس سے smaller number ہے آپ جی اس کو ہم cut کر دیتے ہیں پیچھے دیکھیں ہمارے پاس 2 numbers ہیں 1000 کی place value دیکھیں 8,000 ہے اور ادھر 4,000 ہے سو 8,000 دونوں میں سے جو ہے وہ bigger amount ہے 8,000 والی 8,149 ہم اس کے بعد write کریں گے 149 اس کو ہم نے cut کیا اب جو سب سے smaller amount ہے وہ سب سے last پہ آ جائے یعنی 4,819 بی والا part بلکل سیم ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو solve کرنا ہے یہ سب سے bigger amount ان میں سے آپ نے find out کرنا ہے اس کو پہلے write کرنا ہے then اس کے بعد اس سے smaller amount پھر اس سے smaller اور سب سے smaller amount سب سے end پہ آئے گی تو آپ یہ والا question ہوتا attempt کر سکتے ہیں میں آپ کو C والا part کر کے دی آتی ہوں جی تو C والا part دیکھیں 1000 place value ہم as it is compare کریں گے یہاں پہ 5000 ہے ادھر دیکھیں 4000 آگیا یہاں پہ 6000 ہے اور یہاں پہ 4000 ہے یعنی simply 1000 کی place value 884 یہ ہمارا سب سے bigger number ہے ہم اس کو write کر لیں گے 6,884 اس کو ہم نے cut کر لیا then اس کے بعد 3 numbers ہیں ان میں سے ہم نے دیکھنے سب سے bigger amount کون سی ہے یہ دیکھیں place value 1000 کی 4 یہاں پہ بھی 4 اور یہاں پہ 5000 ہے تو 5000 place value والا number جو ہے وہ تینوں numbers میں سے سب سے بڑا ہے تو ہم اس کو write کریں گے 5,684 اس کو ہم نے cut کر دیا پیچھے remaining ہمارے پاس 2 numbers ہیں اب دونوں کی 1000 کی place value 4 ہے اب ہم اس سے previous 100 کی place value پہ move کریں گے یہاں پہ 800 ہے اور یہاں پہ 900 ہے اب دیکھیں یہاں پہ 900 کی place value کس کی زیادہ ہے 4900 26 والے number کی سو ان دونوں numbers میں سے کون سا number بڑھا ہے exactly 4926 اس number کو ہم cut کر دیا پیچھے ہمارے پاس صرف ایک number ہے یہ سب سے چھوٹا number ہے کون سا number ہے 4864 جی تو اب ہم اس کا develop part وہ solve کرتے ہیں دیکھ جی ہم ہم نے thousand دیکھ نے 99 10 91 99 10 99 90 99 90 11 90 آپ ان تینوں numbers کی ہم نے place values کو آپ اس میں پہلے compare کرنا یہ دیکھیں جی یہ پہ 99 000 یہ دہ بھی 99 thousand ہے یہ بھی 99 thousand ہے یہ بھی 99 thousand ہے یعن 1000 کی place values 4 کے 4 numbers کی سیم ہے اب ہم 100 کی place value والے numbers کو compare کریں کہ یہ 100 کی place value 0 ہے یہ 100 ہے یہ 900 ہے اور یہ 100 ہے تو سب سے bigger 100 کی place value کس کی ہے 99 900 and 1 کی تو سب سے bigger number ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمارے پاس کیا ہے 99 9900 جب تک نہیں آئے گا آپ اس سے پیچھے place values کو compare کرتے جائیں ہوں ہے ہمارے پاس سب سے bigger number ہے اس کو ہم نے cut کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس two numbers ہیں یہاں پہ دیکھیں جی 99,091 ہے 99,109 ہے 1000 same 100 اس کا 0 اس کا 101 so اس کا 101 ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں میں سے bigger number اس کی place value 100 کی زیادہ ہے تو ہمارے پاس دونوں میں سے bigger number ہو جائے گا 99,109 and the only number we are left with is 99,091 and this number is the smallest number among all these four numbers so we have written these numbers in the descending order اب یہاں پہ آپ نے اپنا جو question number two ہے بکیوں پر یہ آپ نے سارا اس طرح سے فیل کر لینا ہے اور ویڈیو میں ضرور بتانے آپ کو ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ